سردار اکتر مینگل نے اسمبلی سے استیفے کا اعلان کر دیا ہے سردار اکتر مینگل کی جانب سے اسمبلی سے استیفے کا اعلان کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کی انہوں نے استیفے کا اعلان کیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا اس لیے قومی اسمبلی کی نشست سے استیفے کا اعلان کرتا ہوں کیا وجوہات سامنے آ سکی ہیں؟ کن وجوہات کی بنیاد پر اکتر مینگل استیفے کا اعلان کر رہے ہیں؟ جی غلام ارتضاء آپ سن پا رہے ہیں اسی طرح انہوں نے سسٹم کا گلہ کیا ہے انہوں نے کہا دالتے ہمیں انصاف فراہم نہیں کرتی ہیں سب سے بڑے قاتل وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کیا ہے انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ انہوں نے تئیس جولائی دوزر تئیس کو ایک میٹنگ ہوئی تھی پی ایم ہاؤس میں اور انہوں نے کہا کہ اگر میری سیاست کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کنارہ کر لیں گے صدار اکبر مہنگل جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ناراض رہے ہیں سسٹم سے اور سمبلی میں بھی جاپی آئے ہیں تو انہوں نے بلو جنتان کی بات کرتے ہوئے اپنے ناراضی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنان جیل میں بھی جائیں جس بھی پارٹی میں ہوں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اور سیاست سے بہتر ہے میں پاکوڑے کی دکان کھول لوں انہوں نے کہا کہ مجھے نصیت کرنے والے شخص کی وفاد ہو چکی ہے اور ان کی تدفین چھوڑ کر میں یہاں بات کرنے آیا لیکن ہمیں نہیں سنا گیا آج میں اسمبلی سے سیفے کا اعلان کرتا ہوں یہ اسمبلی ہماری آواز کو نہیں دبا سکتی اور اسمبلی میں جو صورتحال ہے اس کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں حاصل ہوا اور ہم نے جو کچھ کیا پیسٹ ڈزار ووٹرز مجھ سے ناراض ہوں گے لیکن میں ان سے ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا جس کا میں ذمہ دار خود کو سمجھتا ہوں میں ریاست صدر وزریعظم اور سب پر میں عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں میں دو سو چپن اپس دار سے رکنے اسمبلی منتقب ہوا تھا لیکن وہاں کے عوام سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ ان کا میں حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکا انہوں نے یہی بات کے ساتھ جو ہے وہ آج اعلان کیا اسمبلی کا اور ابھی جو ہے سطیفہ ان کا ریٹن قوم اسمبلی کو محصول نہیں ہوا لیکن اگر ریٹن سطیفہ محصول ہوا تو جو سویکر قوم اسمبلی ہیں وہ ان سے ملاقات کے لیے ان کو بلائیں گے جبکہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو رہنمہ ہیں جن میں پاکستان مسلمنگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی وہ آج ان سے ملاقاتیں کریں گے اور کوشش کریں گے ان سے کہ وہ اپنے سطیفے کا جو بیان ہے وہ واپس لیں اور اسمبلی میں واپس آئیں اور سسٹم کا حصہ رہیں اور بات چیز کے ذریعے سے معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھائیں آج ان کی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوں گی جن میں وزیراعظم سے ملاقات بھی متوقع ہے صدر پاکستان سے بھی ملاقات متوقع ہے جو ہی انہوں نے اپنی نرازتی اور اسیخے کا اعلان کیا ہے اس کے بعد سے ہمارے ذرائع کے مطابق تمام حلقوں میں فوری طور پر تشویش پائی جاتی ہے کہ بلوچ رہنمہ جو ہیں یہ موجود تھے اسمبلی میں اور ان کی موجودگی بلوچستان کے حوالے سے بہت ضروری ہے لہٰذا انہیں ہر حال میں خوش رکھا جائے اور انہیں ہر حال میں ان کو منایا جائے اور ان کو اسمبلی کے اندر ریٹین کیا جائے تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ ملاقاتیں بھی انقریب جو ہیں وہ ان کی شیڈول ہوں گی